دوستو اس دمائے آپ سمودری مارگ سے کہیں بھی جا رہے ہوں آپ کو راستے میں دنیا بھر کی نو سنائے ملیں گی جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو سب کی سب نو سنائے آخر کہاں جا رہی ہے تو وہ آپ کو ایک ہی نام کہیں گی ہند مہ ساگر میں بھارت سے ملنے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کی کل 46 نو سنائے بھارت آ رہی ہے اور ایک ساتھ مل کر ید عبیاس کریں گی اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان 46 دیشوں میں بھارت کور کرنے جا رہا ہے دنیا بھر کے کل پانچ مہادوی سوچئے پانچ کانٹیننٹس کی نو سنائے بھارت آنے والی ایک ساتھ یہ بھارت کے سوفٹ پاور ہی ہے کہ دنیا بھر کے دشمن دیش بھی بھارت آ رہے ہیں دیکھئے امریکہ رشیہ جوکہ آپس میں ٹریڈیشنل دشمن ہیں ایران اسرائیل کو لے لیجئے ٹریڈیشنل دشمن ہے آپس میں جی لیکن بھارت ایک ساتھ آ رہے ہیں اور کسی لڑائی جھگڑے یا پھر کسی سمجھوتے کیوں دیش سے نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ کندے سے کندہ مرانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کی 46 دیشوں کی نو سناؤں کو تو ہم نے انوائٹ کیا لیکن پاکستان اور چائنہ کو انوائٹ نہیں کیا یہاں پر پاکستان اور چائنہ کو سندیش دینے کی بھارت نے کوشش کی ہے کہ دیکھئی جی ہماری سوپٹ پاور کی جریعے ہم لوگ دنیا بھر کے اتنے دیشوں کو جو کہ آپ اس پر دشمن بھی ہے کئی سارے دیش ایک منچ پر لاکر کھڑا کر سکتے ہیں لیکن آپ کے خلاف لامبندی میں ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دو دشکوں سے بھارت ایک نو سنہ ابیاس کا آیوجن کرتا ہے ہر دو سال میں ایک بار یہ کیا جاتا ہندو مہا ساگر میں تو اس بار بھی بھارت بیاپک پیمانے پر چھبیس فروری سے لے کر دس مارچ کے بیچ میں یہ یدہ ابیاس کرنے جا رہا ہے اس نو سنہ یدہ ابیاس میں جو پرمک سنہ ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو بھارت کی سنہ ہوگی امریکہ رشیا کی ہوگی ایران اسرائیل کی ہوگی جیپین کی ہوگی آسٹریلیا کی ہوگی نیوزیلینڈ کی ہوگی ساتھی ساتھ فیجی جسے دیش بھی اس میں پارٹیسپٹ کرنے والے ہیں تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ کافی بڑے پیمانے پر یہ یدہ ابیاس کیا جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کے کل 20 نیوی پرمک بھی اس کارکرم میں شامل ہوں گے اتنا ہی نہیں ان 46 دیشوں میں سے کل 15 دیشوں کے ویتیش مندری بھی بھارت آئیں گے ویسے تو یہ ملن ابیاس 2020 میں بھی ہونا تھا لیکن دوستو اس سمیں مہاماری چل رہی تھی کوویڈ پینڈیمک اس وجہ سے اسے ٹال دیا گیا جب 2020 میں یہ ملن ابیاس ہونے والا تھا اس سمیں 41 دیشوں کی سینائیں اس میں شامل ہونے والی تھی اس ملن ابیاس کی پوری روپ لیکھا بتایا جا رہا ہے کہ 19 جنوری کو ہی پوری کر لی گئی ہے کل ملا کر کافی بھووی آئیوجن ہے اور اس طرح کے آئیوجن کو کرنا ہر کسی دیش کے بس کی بات ہوتی بھی نہیں ہے تو بھارت اس میں وہ لکی دیش دنیا کے اندر جو اس طرح کے بڑے بڑے آئیوجن کرتا ہے اب اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا